چوغلی اور غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چوغلی کرنے والا یعنی چوغل خور جنت میں نہیں جائے گا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف کے بھی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تعالیٰ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے لوگ انہیں ارز کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے ایسی بات کہے جو اسے پوری لگے کسی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں ہوا باتیں موجود ہیں تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کس تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جب بھی وہ غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے مسلم شریف کے حدیث پاکا حضرت ابو سعیل اور حضرت جعبیر رضی اللہ عنہ نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ غیبت زینہ سے بھی بدتر گناہ ہے صحابہ نیاز کے یا رسول اللہ علیہ وسلم غیبت زینہ سے بھی بدتر کیوں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدم جب زینہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے فضل و کرب سے معاف کر دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اس کو وہاں شخص معاف نہ کر دے جس کی وہاں غیبت کی ہے مانو ہوا پتا چلا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ غیبت اور چگلی سے بچے ہرگز کسی کو غیبت چگلی نہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ غیبت اور چگلی کرنے والے جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکیں گے تو لوگوں زیادہ سے زیادہ ہم لوگ غیبت اور چگلی سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگ سے راضی ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے خوش ہو جائے اللہ کی بارگاہ گوھر بار میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو غیبت اور چگلی سے بچنے کی توفیق حطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زنبی و توب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں اب آپ کے پاس سیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور سواب ہو اور اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر دیجئے اللہ تعالی آپ سب کو حفاظت فرمائے خدا حافظ